اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈاؤن نیوز میں کا محضبان عبدالغفار اور آپ دیکھ رہے ہیں پرام ریپلے اور پاکستان کا سکارڈ فور انگلینڈ اور آئرلینڈ سیریز بہل آخر آج اناؤنس کر دیا گیا لیکن دنیا کے دیگر بورٹ کے برعکس ہم نے اپنا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سکارڈ آج اناؤنس نہیں کیا جو کہ اناؤنس ہوگا اب انگلینڈ اور پاکستان کے پہلے ٹی ٹوئنٹی کے بعد اسکرین پر جناب آپ کے سامنے موجود ہے پاکستان کا سکارڈ فور آئرلینڈ انگلینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس مہینے سے شروع ہو رہی ہے اور پانچ تین میچز جو ہم کھیلیں گے اگینسٹ آئرلینڈ چار میچز ہوں گے انگلینڈ کے خلاف اور اگر آپ دیکھیں ہیڈ لائن میں تو اس میں رکینی طور پر ہاریس روز کی واپسی ہے اسی طرح حسن علی کی واپسی ہو گئی ہے لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پندرہ رکنی سکارڈ ورلڈ کپ کا ہوگا اس میں پھر یہ اٹھارہ میں سے تین پلئیر کوئی مائنس ہو جائیں گے اور پھر پندرہ رکنی سکارڈ تشکیل پائے گا آج کے شوہ میں ہم ڈیٹیل بات کریں گے اسکارڈ کے اوپر کمپریہنسیف انیلیسس کریں گے یہ جناب اپنا انگلینڈ کا شیڈول بھی آپ کے ساتھ موجود ہے اسی طرح آئیلینڈ کا بھی آپ نے دیکھ لیا اور آج میں سب قرآن میں بات کرنے کے لئے موجود ہیں کرکٹ ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں میڈیسن ایکسپرٹ ہیں اسی طرح کیبلی کے ایک سکنگ ہیں جناب ڈاکٹر نوانیہ صاحب ہمیں اسلام باس سے جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں ان سے ہم تفصیلی بات کریں گے لیکن پہلے کوکلی آپ کو دکھاتے ہیں فارمیٹ کے مطابق ریپلے ہیڈلائنڈ ہیڈلائن آپ نے دیکھیں اسٹریٹ چلتے ہیں جناب ڈاکٹر نوانیہ صاحب کے پاس بہت شکریہ راکس صاحب جوائن کرنے کے لئے ہم نے ورلڈ کپ کا سکارڈ آناؤنس نہیں کیا جبکہ تقریباً ساری میجر ٹیموں نے کر دیا ہے لیکن آج جو اٹھارہ رکنی سکارڈ سر آناؤنس ہوا سب سے پہلے میں آپ کا تذبیہ چاہوں گا یور ویوز آن دے سکارڈ غفاں سب سے پہلے تو بہت شکریہ it's always a pleasure to be on your show اور آپ نے ایک بات یہ کی ہے کہ سکارڈ ہم نے انانس کیا پر ورلڈ کپ کے لئے نہیں کیا so this clearly shows کہ ہم uncertain ہیں on certain players اور دوسرا ہم unsure ہیں اور اگر آپ دیکھیں آسٹریلیا کو یا انڈیا کو یا انگلینڈ ساتھ آفریکا even اخوانستان they have all announced their world cup squads اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی بھی سوچا ہوا ہے کہ ہمیں tweaking کرنی پڑے گی یا ہمیں reinforcement کرنی پڑے گی so this clearly shows lack of homework جو آپ کے تگڑے selectors ہیں وہ reflect کر رہا ہے کہ وہ اتنے شور نہیں ہیں پھر اٹھارہ آپ بچے جو بھیج رہے ہیں بندے بھیج رہے ہیں جو to island and انگلینڈ آپ کو یہ نشین کر لینا چاہئے کہ صرف ساتھ آپ کے جو ہیں matches ہیں اب آپ experimentation نہیں کر سکتے اب آپ کو certain کرنا ہے کہ آپ کے جو پہلے گیارہ ہیں پندرہ میں سے world cup کے وہ کون سے ہوں گے وہ ایک آدھی change ہوتی ہے جو آپ pitches کو دیکھ کے یا situationally دیکھتے ہیں so ایک تو یہ number one ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ابھی تک ہم time gain کرنے کی کوشش کر رہے ہیں this means do not have a settled squad دوسرا شاید غفار آپ کو بڑا برا لگے اور کچھ لوگوں کو بھی برا لگے گا لیکن اگر آپ follow کریں private leagues جو ہیں indian premier league دیکھنے جو ہو رہا تھا ہم نے دیکھا کہ دو سو ستاسی پہ دو سو باسٹ ہو رہا ہے دو سو چوبیس بیز ہو رہا ہے اور ہم اسٹریلیا کی جو style of batting دیکھا ہم مگرک کو نہیں رکھا وہ ڈیویڈ وارنر وہ ایک contextual decision ہے جس ہم مگرک کھیل رہے ہیں شاید انٹرنیشنل ایکسپیرینس کی ویسے تو جائے انڈیو چاہے انڈیا ہو چاہے اسٹریلیا ہو ایون ساتھ آفریکا ان کے پاس ڈیویڈ میلر ہیں ان کے پاس مارکرم ہے ان کے پاس آئی پرسنلی فیل کہ پاکستان کرکٹ جو ٹی ٹوینٹیز میں ہے وہ اب بہت زیادہ ایکسپوز ہو چکی ہے اور ایرلیونٹ ہو گئی مارڈن کرکٹ سے کیونکہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ پچھلے ایک سال ڈیر سال میں ایوالو ہوتی چلی گئی اور جس کو ہم مارڈن کرکٹ کہتے ہیں ہم الفاظی تو استعمال کرتے ہیں لیکن شاید نہ ہم نے پاتھوز ٹھیک کیے اور نہ ہماری پوچھ ٹھیک رہی تو یہ تیسری چیز اس سے پہلے کہ اب اگلا سوال پوچھیں جی جی کہ یہ سکوڈ جو اناؤنس ہوا اٹھارہ تو کوئی من کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی یہ ٹھیک تھاک سکوڈ ہے اس میں آپ صرف کہہ سکتے ہیں کہ اسامہ میر لیکن کیونکہ آپ نے عبرار احمد کی زیادہ پناش ہے زیادہ ورائٹی ہے زیادہ میچ فیڈنگ ابیلٹی لگتی ہے آپ کو اور اسامہ اس انٹرناشنل کرکٹ میں ایجسٹ نہیں کر پائے تھے تو ایوانٹ مائنڈ کہ اگر ہی اس بین لیفٹ آؤٹ وسیم جونیر دیڈ نوٹ جسٹس تو ہمسل لیکن محمد میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادتی ہے ان کے ساتھ اگر آپ آئی پی آل کے فیز وائز انالیسز بھی دیکھیں آئی پی آل کے پی آسل کے جس میں انہوں نے ملتان سلطانز کے لیے چاہے وہ پاور پلے ہے چاہے وہ ساتھ سے پندرہ آورز آئی ہیں فائنل ڈیش آخری پانچ ہوئس کی تو محمد علی شاید پرفر ہوتے تھے آوٹ رائٹلی میرٹ کرتے تھے کہ وہ سیلیکٹ ہوتے لیکن ایک آدھی ابریجن ہو جاتا میں نے نہیں خیال ہے کہ جنرلی یہی لڑکے آپ کے پاس ہیں کونس آپ نے کر رہے نمائے انجام دیا ہے ان کو پک کر کے ریٹائرمنٹ سے آپ لڑکے واپس لے کے آئے ہیں حسن علی کو پکڑ لیا اور یہ آپ کا حال ہے یہ شو پاسٹی آف ریسورس یہ شو لاک پلاننگ بلکل جی چاہے تین رکنی سیلیکشن کے میں ٹی ہو پانچ رکنی ہو یا کل کو دس رکنی ہو جائے میرے خیال میں حسن علی کا کم بیک کوئی بھی روک نہیں سکتا یہ ایک مرتبہ ثابت ہو گیا اس پر ہم ڈیٹیل بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے بڑے ایوی نیوز ہیں ہماری دومیسٹر کریٹ کا سٹینڈ کرتی ہے پچھلے تین سال سے کوئی پلئیر ہی نہیں نکل پا رہے ایک سائے مجوب کے علاوہ ہمیں کوئی ایکسپسنل ٹیلنٹ نظر نہیں آرہ لیکن وہ بھی سٹرگل کر رہے لیکن پہلے ہم آپ کو پیکش دکھاتے ہیں پاکستان کے سکارڈ کی اناؤنسمنٹ آج لاہور میں کی گئی سیلیکٹر کی جانب سے پیکش دیکھئے پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں سر یہ کون سے کارڈ ہیں جو ہم نے بچا بچا کے رکھنے ہوتے ہیں کہ ورلڈ کپ کا سکارڈ بھی ہم نے اناؤنس نہیں کیا انڈیا سے فون آرہے ہیں بھئی کیوں نہیں اناؤنس ہو رہا کوئی ہمیں سیلنکہ سے پوچھ رہا ہے اب نائب کپتان بھی ہم نے اب تک اناؤنس نہیں کیا مطلب کس طرح کی پھر ہم منجمنٹ کرتے ہیں کرکٹ بورڈ کی سطح پر غفار یوگینڈا کی ٹیم کے ساتھ ساتھ ہم اناؤنس کر دیں گے دونٹ چواری بھی انہوں نے بھی اناؤنس نہیں کی لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے نائب کپتان کی بات کی اوویسلی پرابلم کیا آ رہا ہے کہ ہم صرف کرکٹنگ میریٹ پر نہیں کرتے آپ کو اس کا ایک میں بڑا اگزامل دیتا ہوں کہ سانچو سیمسن انڈیا میں بلکل اگینس تا ٹائیڈ ہے یعنی کہ وہ فیلٹی پلیئر نہیں ہے اس نے اتنی امیزنگ پرفارمنس دیوئی تھی تو میں اور راشل لکیل کے پاکستان کے سابق کپتان ہیں ہم نے دو میں انیلائز کی ایڈز کیا ڈیٹا وائز اور ہمارا خیال تھا کہ سانچو سیمسن will be handpicked for the world کا حالانکہ رشا پاپ نے بھی واپس آنا تھا کہ راہل مسلسل کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے تھے سیزن پلیئر ہیں اور عشان کشن بھی تھے لیکن کون ہوا سانچو سیمسن اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ مررائیٹڈ سیلیکشن رنگو سنگھ پہ آپ توریسی بات کر سکتے ہم پرسنیلیٹی بیسٹ ہو جاتے ہیں محمد رزوان آج کل یہ تو بڑا خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے کہ وہ سیلیکٹ ہو گئے تاکہ شورشرا بنا اہیڈ او د ورل کپ ورنہ وہ زیر عطاب ہیں اور زیر عطاب زکاکشو صاحب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہی سم وٹ لائک یونس خان پہلے سروگیٹ والا انہوں نے علم اٹھا لیا اور اس کے بعد وہ فیوریٹ نہیں رہے مینجمن کی اور براکریسی کی جو کرکٹنگ براکریسی ہے تو ہم پرسنیلیٹی بیسٹ ہو جاتے ہیں میں تو ایک اتنی بڑی بات کروں گا کہ بڑا غلط طریقے سے کپٹان صرف راز احمد کو ریپلیس کیا تھا بابر آزم نے اس کے بعد بابر آزم اکراس آل فارمیٹ سے اپنے کپٹان بنا دیا جو کہ وہ اپنی اپرنٹیشپ بھی نہیں کی تھی کپٹان ہی نہیں کی پھر وہ اپنے ایوالو کرنا شروع کیونکہ وہ بہت بڑا پلیئر ہے تو پاور سنٹری سٹی جب آئی تو ایسے لگا کہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئے اور اپنے جو کوکون بنایا تو اس میں کسی کو آنے نہیں دیتے کمفرٹ زوم میں اپنے ہی پلیئرز کو لے کے چلتے ہیں میں شروع سمجھ یاد میں لیکن آپ نے غلط طریقے سے ان کو ہٹا دیا بابر آزم کیا آپ نے شاہنشاہ فریدی کو دو پی آسل کی چیمپین شپس جیتنے پر لہور کلندر سے آپ نے کپتان بنا دیا صاف نظر آرہا تھا کہ پاور گیمز ہیں اس کے بعد آئے ٹیم بانڈنگ انڈیورنس انہانسمنٹ کے لیے ٹیم کو بھیج دیا اپٹ آباد کا کو اور وہاں پہ جب آپ کی ٹیم گئی اس پہ بھی ایک اور بحث ہے لیکن وہاں پہ آپ ٹیم بانڈنگ کے دوران آپ نے شاہنشاہ فریدی کو اتار دیا اور بابر کو میرے خیال میں کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی کیونکہ خل شمال ہم اتنے نہیں ہوئے اتنے پروفیشنل نہیں ہیں کہ ہماری نہ بنتی لیکن سلی ڈیلیبر تو کہنا اور ہوتا ہے باری لینگویج کچھ اور ہوتی ہے تو میرے خیال میں وائس کپتان کا جو ڈیلے ہے کیونکہ شہداب خان جو بھی آؤٹ فیور ہیں بکا زی بیوز موحمد جن کو کپتان بن چاہیے تی تی ونٹی کا ہی شوڑ گی پاکستان یہاں تو شاہین کو بنا تی تو اتارتے نا اور یہاں رزوان یہاں پہ ایتھنک پرولم بھی نظر آتی ہیں یہاں پہ ٹیم گروپنگ بھی نظر آتی ہے فیوریزم بھی نظر آتا اور یہاں پہ ایک بائیس اپروچ بھی نظر آتی ہے تو یہ ہوتا ہے اینڈیا شرلنکا اس پارٹ میں ہوتا ہے انلائک سینہ کنٹریز جہاں پہ تگڑے سسٹم تو ہم ڈلے کر رہے ہیں کیونکہ ہم آپشن دون رہے ہیں ہم اچھی کرنا کی ہے ٹھیک ڈاکٹر سر بات ہی ہے کہ چاہے پچھلے ڈیرڈ سال میں دیکھ لیں دیسمبر دو ہزار بائیس جب رمیز راجہ چیئرمن تھے پھر سیڈی صاحب کی اینٹو ای پھر محسن ناکی صاحب یہ جو ہمارا دومیسٹک ٹیلنٹ آئے تو وہ بھی سٹرگل کر رہے ہیں ہمارے پاس نہ خوشدل شاہ چل رہے نہ حیدر چلے نہ پھر آصف علی چلے اب افتخار کا بھی ایشو ہے تو سر ہماری دومیسٹک کرکٹ اور سٹرکچر ہمارا بھی ایکسپوز ہے نا کہ ہم تو پلیئر پرویوز ہی نہیں کر پا رہے رضوان بابر اگر ٹی ٹوئنٹی میں بھی رنز بیوز دوسری ٹوئنٹی سترکنی اگر جنگ انکی چیتنی میں باتیں سنگی ہے کیونکہ it is too premature بر مجھے یہ لگتا ہے کہ he is a man for the systems اور delegation of power کرتے ہیں پر it is too premature I judge him نہ ان کے خلاف بات کرنی چیئے نہ کہ کہ something واو کوئی صاحب ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی پہ اور وہ کہہ رہے تھے کہ کہ اگر نمبر پانچ پہ ہمیں اونرے کلاسن جائیسا بیٹسمن مل جائے اور بھائی اونرے کلاسن کی تو میں ٹریننگ ریجمن پتہ ہے اس کا میتھرڈ پتہ ہے اس کی اپروچ پتہ ہے اس کے ٹرینرز کون تھے انٹیگریشن کی تھی ملٹی سپورٹس انٹیگریشن کی تھی جس میں گولف اور بیس بار پاتھوے سے وہ جائے وہ بنا ہی ہے سپرا سپیشلیشن تی ٹوینٹی اس پوزیشن کیلئے تو ہمارا پاتھوے کیا ہے ہم لوگ صرف وہ کہتے ہیں نا کہ مو کے مجاہد بن کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز ہو جائے تو دومیسٹک کرکٹ پرٹائز ہی نہیں ہے نہ انسٹیوشنلائز ہے نہ ہم نے موڈرن کرکٹ کے لیے ہم نے یہ ایڈنٹیفائی بھی نہیں کیا کہ کون سی چیزیں بہت ضروری ہیں سپیشلائز میڈیکل پینل ہونا چاہیے ورکلوڈ مانیجمنٹ ہم بات کر لیتے ہیں اصل میں ہے کیا ورکلوڈ مانیجمنٹ کہاں پہ یوز ہوتی ہے کیسے یوز ہوتی ہے بیومیکینیکل کینزولوجیکل انالیسز کیا ہوتے ہیں اور آپ نے انٹیگریٹ کیسے کرنے شروع سے نو سال کا لڑکا دس سال کا ایج گروپ ٹرکٹ کیسے ہوگی ٹی ٹوینٹی ایک اب اس وقت میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ سپیشلائز ہو گیا اب میں آپ کو انڈیا کی طرف اگر لے کے چلوں آپ ابھی شیخ شرما کو دیکھیں آپ ریان براک کو دیکھیں آپ شرما کو دیکھیں آپ ششنگ اس کو دیکھیں سنگھ کو نظر آتا ہے کہ وہ سائے صدرشن ہے کہ ان کا جو نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے ابھی جو ان کی ٹیم باہر ہوئی ہے جو لڑکے باہر ہوئے ہیں ان کی وہ ٹیم اٹھا کے دیکھ لیں تو اٹ لیسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انویسمنٹ انڈیا کرکٹ بورڈ کی بگست کیس تیڈی بنتی ہے پاکستان کے ساتھ تمپیر ہی نہیں ہوتے تھے پاکستان اتنا آگے تھا سائزن سیون کے بعد انو نے یہ کرنا شروع کیا اور ہم نے اب تک کچھ چلیلڑک ساب بریک لیتے ہیں بریک سے جو واپس آتے ہیں تو پھر اس جو سیلیکشن کمیٹی ہیں ان کا بھی موقع جو کہ آج پریس محفرس کی وہ بھی دکھاتے ہیں اور پھر دوک ساب سے میں پوچھوں گا کہ جو ہماری بیٹنگ اور باولنگ دونوں کے اوپر سوڑے سوالات ہیں اور پھر چیمپنس ٹروفی کا معاملہ جو آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے شروع کا مشروع دیکھ کے بعد قرآن میں خوشاندیت اور سیلیکشن کمیٹی کا موقع بھی آپ کے سانے رکھتے ہیں پھر دوک ساب سے زردیہ مزید حاصل کریں گے حرسن علی کی واپسی پر سیلیکشن کمیٹی آر اکیم کا کیا کہنا ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں سو کاؤنٹی کرکٹ بیس بنیے جی حاصل علی کی ایک مرتبہ پھر باٹیم میں واپسی کے لیے بارال کیا کہہ ساتھ تھی یہ باہر ایک ساتھ سے یہی ہو رہا ہے لیکن دوک ساب اگر بات کریں آپ جو موڈرن ڈے اپروش کی بات کریں لیٹس بیکٹو کرکٹ جو ابھی سوڑ ہو رہی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹاپ سکس کو اور ہماری سٹرنس کیا ہے چونکہ شاید آپ کے بالرز بھی تھوڑے سے انجرڈ ہیں ابھی آپ کے رزوان کا بھی منس ہونا ہے آئرلینڈ میں وہ شاید میچس نہیں کھیل پائیں گے آزم خان شاید فٹ ہے لیکن حریص روک کے بھی ایش ہو ہے اب آپ کیسے دیکھنے اس بیلنس آف دو ٹیم شاید اگر محمد رزوان کا ہوا نہ بنتا ان کی انجری کے دوران جب بہت ساری چیزیں آئیں کوئی لیگ فون کال بھی تھی تو وہ ڈرپ ہو جاتے وہ مجبوری بن گئی تھی وہ گئے حسن علی کے اپنے جو بات کی نا ریگارڈیس آف دی فیکٹ کہ وہ کتنی شہپراننگ اور کتنی پیٹرنیز کرتا ہے بابر آزم لیکن ایڈ اف دے دے ہی ہی ہےزن ہی ہے گوڈ کالیڈی ٹرکیٹر ہنڈر پسند دیتا ہے اور تگڑا ہے وہ ٹھیک ہے کہ انجریز سپکن تھا پھر لین فارم تھی تو اگر آپ نے اس کی سنیارٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کے ایکسپیرینس کو اگر آپ لے کے بھی جائیں تو وہ کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں کہ ہم بات کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کریں بر جو ایکسکیوز دی گئی ہے وہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی تھی کہ عبرار مسٹری بولر تھے اسامہ باہر ہو گئے شداب ان کا حسن علی سے کیا کمپیرزن بنتا ہے تو وہ مجھے جسٹیفکیشن سمجھ نہیں ہے اب آتے ہیں آپ ٹاپ سیکس پہ ٹاپ سیکس سے پہلے میں آج آپ کو اگر آپ مجھے ایک دو منٹ دیں تو آپ کوئی شکر کر رہے تھے کہ ہم نے پچھلے کچھ چھ مہینے سے کوشش کر رہے تھے سٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے سٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے محمد زوان کا اور بابر آزم کا اور ان کی اوپنگ پارٹنشپ توڑ جنی چاہیے اور ہمیں واو فیکٹر والے سیم ایوب آ جائیں گے یا تو آپ دمیسٹک ریکٹ کی پچھلے بولرز اپنے کوفن میں ڈال کے تو ٹور پہ لے جائے کریں کیونکہ انٹرناسٹل ریکٹ کا پریشر الگ ہوتا ہے جو کہ آپ کو نظر آ گیا کہ سیم بھی ابھی سٹرگل کر رہا ہے وہ کنفیوز ہے کہ اس نے کرنا کیا جہاں پہ آپ نے اس کو ایک آپشن دے کے سٹرنٹھن کرنا تھا کہ وہ بولنگ اپنی میسٹری بولنگ ہے وہ بھی کرے آپ نے اس کو نیوزلینڈ کے اگرین سے جو مجھے سے ایک ڈیڈھ اوبر کروایا ہے پورے چار مچوں میں جو ہوئے تھے تو آپ کی کیا پلان تھی اب آئی پی اپ نے تو ایک پرابلم آ رہا ہے کہ وہ سبسیچوٹ کا ایک رول ہے وہاں پہ امپیکٹ پلیئر کا تو اس کی وجہ سے ریان پراغ وغیرہ یا یہ جو ہیں سیون دوبے وہ بولنگ نہیں کر سکے لیکن یہاں پہ تو وہ پرابلم نہیں تھا تو ہم کیا سوچتے دوسرا اب یہ حیران ہوں گے کہ بابر آزم اور رزوان نے پچھلے اگر ہم ٹی ٹوئنٹیز میں دیکھیں تو اکیون دفعہ دے ہے اوپن فور پاکستان چوبیس سو رنز ہے انچاس کی ایوریج ہے بلکل نمبر مال ہے ان کا رن ریج سیون پوئنٹ نائن ٹو ہے ون لاؤس ریشو ون پوئنٹ ایٹھری ہے آپ نے ان کو توڑ دیا آپ یہ بھوٹے اب غفار آپ پرشان ہوں گے آپ کو کچھ سٹارٹس دوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم لوگوں کے پاس جو اتنے ٹیکنکل ہیڈز بیٹھے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں اب اگر آپ آ جائیں آپ کو جو پروبلم آپ بات کرتے رہے ہیں آپ کے نمبر تین کی پروبلم ہے نمبر پانچ کی پروبلم ہے نمبر چھے کی پروبلم ہے اب اگر آپ اوپنرز میں دیکھیں تو ورل وائیڈ اس وقت دو سال میں اسٹریلیا کے اوپنرز کا سٹرائک ریٹ 145.09 ہے ٹھیک ہے پھر انگلند ہے پھر انڈیا ہے جو 142.58 ہے انگلند 147.8 ہے نیو زیلند 138.61 ہے پھر پاکستان 125.08 یہ ذہن میں رکھئے گا کہ پاکستان نید ہے ضرور ہے پاور پلے میں لیکن ان اوپنس کی وجہ سے رزوان اور بابر کی وجہ سے still 125.08 اب اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری پاکستان ٹیم کی جو ہم بلائن لیتے رہتے ہیں کہ جی فلانے کو نہیں کھلایا نمبر تین پوزیشن پہ اسٹریلیا نمبر ون ہے 148 کے ساتھ اور پاکستان کا 118 ہے تین پہ لیکن توڑنی ہم نے تین پارٹنشف تھی تیسرے نمبر کا بیٹسمن ہم نے نہیں دیکھنا تھا پھر آپ آجن لیکن چھے پہ پاکستان کے بیٹسمن کا سٹرائک ریٹ 111.04 ہے پرکرسلی پلے 170 پہ ہے اسٹریلیا 169.78 تو بات کیا میں نے بے کرنا چاہ رہا ہوں اب ایک اور طرف دیکھے جاؤں گا اس کا مطلب ہے کہ یہ پرسنلائزڈ ایجنڈا تھا کسی نے اندر جا کے یہ نہیں جانکا کہ بہت سٹرائک ریٹ کم ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلی کہ ہم پوائنٹ اپ پہ اچھا ہے مجھے بریک لینا ہے بریک سے واپس سوہوں کو کمیٹ کرتے ہیں آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں خاتو پر رنج جن دونوں کا ریکارڈ ہے وہ فنومنل ہے جس میں ہمیں 150, 200, 189 against ساؤت افریقہ against انگلینڈ 203 نیوز نیسی 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 کراچی میں سب نظر آتا ہے بلتے ہیں شورٹ کا مشروع بریک کے بعد نورام میں خوشان دید اور جیسا ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ چوائسیز ہمارے پاس نہیں تھی لیکن جو برینڈ اور ٹیمپلٹ آف ٹی ٹوینٹی کریڈ ہے کیا اس کو ہمیں ضرور ریویو کرنا چاہیے تھا وہ بھی ابھی نہیں بہت پہلے سے کچھ پلیئرز ایسے ہیں جیسے محمد حریس کے انگر ہم بات کریں وکٹ کیپر بیٹسمن ایک سو پنتالیس کا ایک سرائی ٹوینٹی کے اندر ٹھیک ہے انٹرنیشن وکٹ میں سٹرگل کیا لیکن جو برینڈ آف وکٹ جو ٹیمپلٹ وہ لے کر آتے ہیں جو ربادہ کے خلاف اپنے ڈیبیو میٹس میں ان کی بیٹنگ تھی وہ ایک بڑی ریئر قسم کی سین تھی جو ہم نے دیکھی وہاں نے ایک بڑا پریڈکٹیبل سٹائل ہے ہمارے تمام ہی بیٹسمنوں کا سو محمد حریس یا ان جیسے پلیئرز کے عدم موجودگی پر آپ پر کیا کہنا ہے بات یہ نہیں کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے بات یہ کہ ہماری سوچ کیا ہے یا زبادہ سب نے بات کی سوچ کی ناثنگ ناثنگ تیگ اوے فرم حریس جس ناؤنگ اس کا سب کفار کے نوٹ اونلی یہ ایک میتھرڈ ہوتا ہے یہ اب آئی تباہی مارنا نہیں ہوتا صرف اگر آپ دیکھیں تو اب آل راؤن کرکٹرز آ رہے ہیں ٹھیک ہے ورلڈ وائیڈ وہ جو چکل مارنے کی بھی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں تو حریس کا میرے خیال میں وہ اپروش بہت اچھی ہے لیکن وہ سٹرگل کر رہے تھے کیونکہ ان کا بالکل بھی دیفنس نظر نہیں آیا ٹھیک ہے اور آپ کے بولرز بھی دیکھیں وہ چار اوورز کے بولرز رہ گئے ہیں لمبی کرکٹ کھیلتے نہیں اوورز ہمیں کھیلنے نہیں آتے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ایون ٹی ٹوینٹی میں جو سات سے پندرمہ اوور ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو تھوڑا روٹیشن اور سٹرائک بھی کرنا پڑتا ہے آپ کا علمیہ یہ کہ آپ افتخار احمد کو اوپر یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ روٹیشن اور سٹرائک نہیں کرواتے لیکن وہ بہت اعلا ہٹ ہے تو اب وہ نیچے آتے ہیں تو لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ اپنا ان کو اپرچنیٹی زیادہ ملی نہیں تو مسئلہ یہ کہ ہارش تھوڑا سا ایکسپوز ہوئے تھے انٹرناشنل کرکٹ میں بڑی شوڈ گٹ بیک گٹ بیک گٹ بیکٹ گٹ بیکٹ لیں پی ایسل کا جی کہ تھرٹی ٹو میچ تو آپ پہلے بتیس میچ نکال لیں انڈین پریمیر لیگ ٹھیک ہے تو ایک سو پینتیس چھکے انہوں نے پاور پلے میں مارے ہیں آئی پی ایل میں بتیس میچوں میں اور پاکستان کی طرف سے لگے ہیں صرف اسی چھکے اگر آپ سات سے پندرمیں آور میں آتے ہیں تو دو سو تیس چھکے آئی پی ایل میں لگے ہیں اور ہم نے مارے ہیں ایک سو اٹھ سٹھ چھکے اور اگر آپ لاز فائنل پانچ آور میں آتے ہیں انہوں نے مارے ہیں ایک سو اسی چھکے ہم نے مارے ہیں ایک سو اٹھیس چھکے ہم سنگلز میں ان سے بہتر ہیں کیونکہ سیلفش اپروچ آ جاتی ہے پیرلیس اپروچ نہیں ہے ایک منٹل بلوگ ہوتا ہے ہم چوکوں میں ان سے بہتر ہیں لیکن آج کل کی دنیا میں گیم پونٹ ڈیفائن کر رہا ہے ابھی آپ نے اپنے میں دیکھا ہوگا کہ ایک ایک اینک میں چھکے لگے چوبیس و بیالیس چھکے ایک میچ میں لگے تھے یہ جو سکس ہٹنگ فنومنہ ہے اور یہ جو آٹ ہے یہ مارڈن کرکٹ کو دیفنشییٹ کرتا ہے فرم دا مور ارثوڈاکس مائن ہم لوگوں کے آپ کے سیلیکٹرز ڈیفنسیو ہیں کہ ابھی تک وہ ورل کپ کا سکار نہیں دے سکے حالانگ یہی لڑکوں کے ارد کے ریلی اراؤن کرنا تو آپ کا یہ آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے لیکن کیونکہ ابھی کانٹینیوٹی آئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں تین سال کے لیے اپروچ ایک ہے سو لیکس ہو کہ ایمیس کرنا پڑے گا پاکستان ٹین میں کچھ نہیں رہ گیا تو آپ کی ٹی ٹوینٹی کرکٹ اس وقت ایرائیلی ایسی سی ٹورنیمینت پاکستان is نون تو کریییٹ سرپرائز ایرائیلی والی بات ہے نا کہ آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ویٹ فر میریکل سو ایپن کیا ہم سٹرونگ ہو جائیں اور میتھوڈائیز ہو جائیں ٹھیک ہے ایرائیلی ٹوینٹی سٹائل میں کچھ ریپیڈ کویسٹن مسئل ایک تو آپ کے بالکل ایکسپرٹ زون میں آگیا دیکھا کہ چیئرمن صاحب نے ٹویٹ بھی کیا انہوں نے ریپورٹ دکھائیں جی کہ تمام جو پہنچ گئی ہیں میرے پر ریپورٹ انہوں نے نے ٹویٹ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جی احسان اللہ ارشد اکباد دشان ضمیر اور شوال ذرف اکرم پروفیسر ڈاکٹر رانہ پر فیلڈ ہے بتائیے گا پلیس کی کیا ہو رہے دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو سوہیل سلیم کو آئے اگین فیل بیٹ فور ہم کہ ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا پہلے بھی انہوں نے ریزائن کیا تھا ہم واپس لے کے آئے تو ہم تو سارے چیز ہیں دیگری ہیں کیا ان کو سپورٹ فیزیولوجی کا پتہ ہے بائیو میکینک کنیزیولوجی کا پتہ ہے ورک لوڈ ایڈنیفکیشن کا پتہ ہے فیزیولوجیکل کیا ہم اپنے ہر پلیئرز کو یہاں پہ میں بات کروں گا کہ سپیشل لائز فٹنس پرگرام جو ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ گدے گھوڑوں کو یہ کی طرح ہنکنا شروع کر دیں کیا ہم نے فوکس کیا پاکستان پرکیٹ بورڈ نے کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت جو ہے آپ کا سپورٹس ایمبریلہ ہونا جس میں آپ کا میڈیکل پینل ہونا تو ہم نے کبھی نہیں کیا اس کے بعد کیا ہم نے کیا کیا ہم نے کوئی یونیورسٹی کے ساتھ کلاب کیا ہم نے کوئی کلاب ریشن تو اب آپ اگر آپ نے ریسورس ہی وہ رکھا ہوا تھا تو ایسی آپ کے سامنے شہداب خان کا کیس تھا شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ اور اب یہ احسان اللہ تو آپ نے ان کو تو ریموو کر دیا لیکن کیا باقی آپ ری سٹرکچر کریں گے ری سٹرکچر is مور امپورٹنٹ کیا آپ کابل لوگوں کو لے کے آئیں گے ریگارلیس آف کہ وہ پسند کرتے ہیں یعنی ٹاپ میڈیکل سپورٹ پروفیشنلز کو لے کے آئیں اور میرا خیال کے ساتھ چلتے ہیں ان کے ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں جو ساؤد آفرکان نے ان کا کتنا ہورڈ ہے ان کا کتنا انٹرناشنل لیول کا کالبر تھا ابھی ادھر ہی جاتے جاتے ایک 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 خراب ہوگئی اور آپ نے مر گیا تھا اور سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ کرکٹ میں واپس آئے بلکل ملٹیپل برنز اور کیا کیا تو کتنا سٹرانگ سسٹم ہوگا جس نے رشاپ پنگ کو نہ صرف واپس کیا بلکہ بہتر فٹ کر کے پہلے سے بہتر فٹنس میں اور وہ آکے پرومٹلی پرفارم کر کے اور وہ انڈین ٹیم میں واپس آگیا سو آپ کی مارکٹنگ آپ کی تھی نہیں اور آپ نے انڈیورنس کے لیے اور ٹیم بانڈنگ کے لیے ان کو آگینس گریوٹی جو ایکسرسائزز ہے اس پہ آپ نے بھی دیا کلائم منگ اور فرنٹ رول لیکن دیکھیں نسیم شاہ ورلڈ کپ سے جب باہر ہوئے یہ میرے پاس کی خبریں آتی نہیں اس سے پہلے بھی کہ ان کے شولڈر پہ نے ہم کھلایا اسی طرح شاہین شاہ فیدی کا معاملہ آپ نے دیکھا کس طرح سے تھا وہ آئے پھر ورنزوارہ انجرڈ ہوئے پھر واپس گئے سو آپ کی بات ٹھیک ہے جو ورلڈ کپ جیسے اپنے مین بولر کے بغیر گئے تھے انجری ہوگئے وہ کانٹیک انجری نہیں تھی وہ بیڈ اڈنٹیفکیشن آف انجری تھی اگین وہ ریابلیٹیٹ یہاں پہ نہیں ہوئے تو بہتر ہوگئے شاہین شاہنشاہ فریدی almost lost one year پوس ریابلیٹیشن کیونکہ ان کی ریابلیٹیشن ٹھیک نہیں تھی پیس بھی نیچے چلی گئی ان کا پیوٹ بھی نہیں بڑھ رہ تھا دار سار آئی ہو کہ حریس روز اس پر صحیح طرح سے منیج ہوئے کم اگر سپرائز ہم مل لے آگے چل حریس حریس بیسیکلی تگڑا ہے لوگ اس کے بڑے خلاف دیکھوں کہ لیٹلی ہی پرفارمن پراببلی شفت اور فوکس تھا اور یہ جو جھڑکا لگا ہے سار کچھ بات کرتے ہیں گوز ٹروپک کی جو بڑا ہارٹ ایشو بنائے وہ چیمپئنس ٹروپی کا اور میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کو نائنٹی سیس کے بعد ایک سب سے بڑا آئی سی 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 ایوینٹ ملا اور الیکشن بھی چڑھ رہے آئیں گے وہ یار دیکھیں جو ان کی ہسٹری ہے جو ریسن پلٹیکل ہسٹری جو پلٹیکل نائرٹیب ہے جو مائنسیٹ ہے اور ابھی ہم نے یہ بھی دیکھ ہے کہ الیکشن کے بعد کون کامیاب ہوتا پراببلی یہی ریٹین ہو جائے گی اگر یہ ریٹین ہو جاتی آئی بریڈ موڈل پر ابھی تک تو محسن نکوی آنی رہے لیکن اپروچ رہی ہو چیئے جو محسن نکوی کی ہے دیکھ اپروچ اچھا دیکھ دار ساب گائیڈ کر جگا آئی سی 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 آئی سی سی آئی 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 سی کون ان کے فانانسز کو رن کرتا کس کا کلاؤ کس نے آئی سی پریزیڈ بنوایا ہوا ہے آئی کون جو ہے وہ بیسیکلی آئی سی سی کو چلاتا ہے کون آئی سی سی کا آپ کہہ سکتے ہیں تگڑا آدمی ہے اور انڈیا بیسیکلی کا کیا کونٹریبیوشن ہے تو آئی سی سی زیر ہو جائے گی آئی سی سی کو آنا پڑ ست آئی بہت شکریہ دوکر سب بہت شکریہ دوکر سب آپ کے وقت پاکستان کی ٹی ٹی آنٹی سکارڈ پر آپ کی کیا فیڈبیک ہے پلیز آپ آس ریپلے کے ذریعے سوشل میڈیا پر اور ہمارے اسی طرح جب آپ دیجنل پر دیکھ